موسیقی تاکہ دکھائیں معلوم ہوا کہ حضور کو بھی دیکھنے کے لئے اللہ نے آنکھیں دیتی اور انسانی آنکھیں دیتی جو دل کی آنکھیں دیتی وہ تو ہر سب روشن تھی لیکن دنیا کی چیزوں کو دیکھنے کے لئے اللہ نے آنکھیں دیتی یا نہیں یہ سیر کرائی کیوں بھئی میں کوئی مشکل لفظوں نہیں بول رہا ہوں آسان بات کر رہا ہوں بات کو مشکل ہے لیکن زبان میری آسان ہے بہتا ہے تو میں آپ سے پوچھا ہوں کہ اللہ تعالی نے یہ سیر کیوں کرائی قرآن میں لنوریہو تاکہ ہم دکھائیں اپنی قدر کے نشان اب جو لوگیاں کیسے رکھتے ہیں کہ نہیں پہلے یہاں سے دیکھتے ہیں بھئی ایسے لوگ ہیں یا نہیں جو پہلے کہتے ہیں حاضر ناظر ہر جگہ تو حاضر ناظر تھے تو پھر اللہ تعالی نے دکھانے دے رہی ہے کیوں وہ تو پہلے ہی دیکھتے تھے کیا قرآن یہ نہیں کہا سلام اللہ تعالی لنوریہو من آیاتنا جی جا میں ہم دکھا جی جی دل پھر آخر اللہ نے کہا ہے اس ناظر پاکہ ہم دکھائیں تو معلوم با، دیکھنے کے لئے آپ کی آنکھیں بھی انسانی آنکھوں کی طرح ظاہر کو دیکھتے تھیں اور جو دل کی آنکھیں تھیں اس کے سامنے سب کچھ روشن تھا پر یہ دیکھنے کا جو ذریعہ ہے جو دیکھنے والی چیز ہے سور کب طلوع ہوتا ہے کب غروب اس کا تعلق کس سے ہے دیکھنے سے سور کب طلوع ہوتا ہے اور کب غروب ہوتا ہے تعلق کیا ہے حضور نے جو کہا کہ مغرد کی نماز تب ہوگی جب سور غروب ہو تو سور غروب ہونا آپ دیکھتے تھے یا نہیں اور صحابہ کو بھی کہتے تھے رمضان آئے تو چاند دیکھو تو معلوم ہے صحابہ جو اپنے وقت بڑے عوضی اللہ تھے ان کی بھی آنکھیں دیکھتی تھیں اور چاند دیکھتے تھے اگر ان بودھوں میں بارم کہا جائے کہ یہ حضور نے ہر جگہ دیکھتے ہیں تو صحابہ چاند دیکھنے کی میند کرتے تو انسان ہم ان پر رد تو نہیں کرتے جنہاں یہ حضور ناظر کا عقیدہ گناہ رکھا ہے لیکن ہم آپ کو یہ دعوی دیتے ہیں بھئی سوچو تو صحیح اگر اس کی گنجائش ہوتی تو صحابہ چاند کو دیکھتے میند کرتے اور کبھی چاند نظر نہیں دیا نظر نہیں دیا تو کتابوں میں دیکھا نہیں نظر ان دیکھا تو عقیدے جو بنتے ہیں وہ بنتے ہیں پرانے پار سے تو عراف نے فرما ہم نے سہر کیا ہی لنہو رہا ہوں تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو من آیادنا اپنی قدرت کے نشان مسیج ٹی وی this is your channel this is your channel